اسلام علیکم میرا نم بکار ہے میرے ساتھ ہے آج علی حضر بھائی اور علی بھائی آج ہم دیکھیں گے انڈیا میں کوئی راجدھانی ایکسپریس سے تو آپ جہاں بھی رو خوش رو اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے دل سے تو ہمارے یار فنٹا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا جو نئے آتے ہیں آپ کی ایک جو ہے نا سبسکرائب سے ہماری سائتہ ہوتی ہے بھائی اور ہمارے چینل کی جو لنک ہے نا وہ یار شیئر دو کرو نا ہمیر جان ایسا نہیں کرو باقی یہ کشمیر ویلی والی جنری بھی دیکھی تو ابھی یہ دیکھتے ہیں راجدھانی ایکسپریس جائے نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہمیں یار ریاکشن دینے کے لیے بھر رہے ہیں اس پر دو اس پر دو ہم پور سب پیار دے رہے ہیں چلو دوستو ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں راجدھانی ایکسپریس اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کیسا رکھتا ہے ہلو ستو میں ہوں سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل گیان کوش ستو فیلحال میں ہوں ابھی نئی دن ریلوے سٹیشن پر اور آج ایک بہت ایمپورٹن جورنی ہونے والی ہے مطلب آج پہلی بار میں اوڈیسا کے طرف ٹرابل کرنے والا ہوں بہت دو ہم نے کمنٹ کہتے ہیں کہ بھائی تبھی اوڈیسا ہوں ہمارے ہاں بھی آؤ آپ الگ الگ ٹرابل کرتے ہیں اوڈیسا آپ ٹرابل کرو تو لیجے اب ہم نے آپ کی بات جو مان لی ہے اور فائنلی اب ہم اوڈیسا آ رہے ہیں اور آپ بھی رہے تو کس ٹرین سے اوڈیسا کی شان بھونیشور راجدھانی ایکسپریس میں اور یہ یاترہ بس بھونیشور تک کی سیمیت نہیں رہنے والی بلکہ یہ کاروان دکشن بھارت کے چھوڑ کو چھوٹے ہوئے بھارت کے سرکا تاز جمہو اور کشمیر تک جائے گا تو یہ بہت ہی لمبی سیریز ہونے والی ہے جس کو میں الگ الگ پارٹس میں ساری یاترہیں دکھاؤں گا اور آج کی یاترہ شروع ہوتی ہے بھونیشور راجدھانی میں جس سے ہم نیو دلی سے بیہار تک جانے والے ہیں اور پتہ آج کی جھڑنے کے سب سے سپیشل چیز کیا ہے ایسے آپ نے ٹائٹل دیکھ کے سمجھے لیا ہوگا تو آج ہم چاول کرنے والے ہیں اس راجدھانی کے پرس کلاس میں اور یہ رہا پرس کلاس جس میں ہم چاول کرنے والے ہوں پاک ہی ہے کافی اچھا لگ رہا ہے چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھونیشور راجدھانی کا انٹیریر کیسے ہیں ایک چیز تو ہے کہ پرس کلاس کا انٹیریر نا پاک ہی بہت ہی بڑی ہو ہوتا ہے اور یہ سکس پیس جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے بہت سارے پینٹنگز جو ہے وہ بنی ہو گئے ہیں چلیے انٹیریر کو اپنے دیکھ لیا اب کاری کا ڈیپارچور جا ہونے والا ہے تو اپنے دیکھاتے ہیں نیو ڈالی سے تو اس راجدھانی میں جو آپ کو پینٹنگز دیکھ رہی ہے وہ نیالکو یعنی کی نیشنل الیمونیوم کمپنی لیمٹیڈ نے بنائی ہے بنوائی ہے اور بہت ہی خوبصورت پینٹنگز ہوئے وہ یہ دیکھنے میں لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں اٹریکٹ کرتی ہے راجدھانی یہ کہ آپ آؤ اور اسے چپر کرو بہت ہی خوبصورت پینٹنگز یہ اور آج چیول کر رہا ہے ہمارے ساتھ ساتے ہوئی ایک بار ہم نے جرنی کی تھی کانپور تک نا چھوٹی جرنی تھی آج لمبی جرنی ہونے والی اس میں تو بلکل اپنے کریک ٹائم یعنی کہ پانچ بجے ہماری ٹرین کا ڈپارچہ نئی دلی ریلی ریلیٹیشن سے ہو چکا ہے منزل دور ہے پر ہوسلوں میں جان ہے پنگ کمزور ہی سہی پر مضبوط میری اڑان ہے چھلی یہ ڈپارچہ تو ہو چکا ہے ہمارا نئی دلی سے اب جرنی جو ہے وہ شروع ہو چکی اور سیفٹی کیلئے کروازے بند کر رہے ہیں آنند بہار ٹارمینل مدھوپول ہماری ٹرین کو چلے ہوئے قریب آدھے گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے اور ٹیبل جو ہے وہ سچ چکا ہے یعنی کہ جو سنیکس ہیں ایونگ سنیکس ہیں وہ سواب ہونے والا ہے لیکھتے ہیں بھائی ایونگ سنیکس میں کیا ملتے ہیں ہمیں پر اس سے پہلے گازی آباد سٹیشن کا اسکپ دکھانا ضروری تھا اور یہاں پہ کوئی جن سادھارن ایکسپرس اور بڑھلی انٹرسٹی کا بھی ایک ساتھ اوبرٹک ہو رہا ہے اور سنسٹ ہوتے ہی ٹرین میں ہمیں پہلی چائے بھی مل جاتی ہے یہاں ہمارا آج کا ایونگ سنیکس اور دیکھو کہ کئے ملتا ہے سمیان سافی چیزیں مل جاتی ہے روزیڈ، علمانڈز، یہ ساموسہ ہی لگ رہا مجھے اور یہ سونپاپٹی ہے یہ سینڈوچ اور جرم پانی ہے اس میں باکی چائے بنانے کے سامگری ہے وہ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ ساموسہ تو شاید نہیں ہے یہ ہے پہلی بار ملتا شاید ہی اس سے پہلے ساموسہ پہ پچھوڑیا جو ہی ملتی تھی اور باکی چیزیں دیکھ لیے چائے ہماری تیار ہوگی ہے چلی سے وہ فنش کرتے ہیں اور باہر بہت ہی خوبصورا سنتیٹ ہو رہا ہے وہ دیکھنے چلتے ہیں یہ کچھر وائرل ہوئی نہیں ہے اس نے ایک طرف ہریا لیے اسے طرف سوریاست کچھ ایسا ہوا تھا مانو جیسے اوپر کسریہ بیچ میں دھنٹ کی سفیدی اور زمین پر فیری ہریا لی تیرنگا بن گئی ہو تو راجدھانی میں چرنی تو کافیتی چل رہی ہے راجدھانی ہے تو کنٹنیوستری ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک سو تیس کی رفتار میں چل رہی ہے اور اب جو ہے نا علیگر کو مسکپ کرنے والے ہیں اور یہ مطلب ایک میجر سکپ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھو کہ ہماری ٹرین جو ہے وہ علیگر کو کس طریقے سے سکپ کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا ہماری ٹرین جو ہے نا وہ کانپور میں رکھنے والی ہے ویسے کوئی ہالٹ نہیں ہے سیدھا کانپور ہی ہالٹ ہے اور وہاں پہنسے سے پہلے جو دینر ہے وہ ساہ ہو جائے گا تو اس سے پہلے چچے انٹریسٹنگ دیکھتے ہیں یعنی کہ علیگر کا ہائی سپیڈ سکپ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد علیگر کو ٹرین نے جس رفتار میں سکپ کیا اس کا بلکل بھی پتا نہیں چلا پر ایک بات کا پتا تھا کہ دینر کے پہلے سوپ ضرور سے ملنے والا اس ٹرین بھی اور سوپ کے ترند بات دینر بھی سرب ہو جاتا ہے تو بلکل شارپ آٹھ بجے جو دینر بھی بہت سرب ہو گیا اور پیکنگ بڑی اچھی ہے ہر تین بڑیوں سے پہلے میں پہلے سب سے اچھی بات ہے کہ بہت ہی گڑا ہے انڈوفنگ ہو چکی ہے یہ ہوتی ہے پوری انڈین تھالی اس میں آپ کو پانیر جو ہے ویڈ اوپشن میں نے لیا تھا اور یہ ڈرائی ویڈ ہے اور یہاں پہ ڈال ہے روٹیاں گرمہ گرم ہیں چاول ہے اور دہی جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کے ساتھی ساتھ آپ کو پکل جو ہے اور نمک آپ کے سوادانوسکار اگر آپ نمک بیادہ کھاتے ہو اور یہ بلیک پیپر کارڈ ہو جو ہے وہ بھی ملتا ہے اگر یہ ملتا ہے اگر یہ ملتا ہے اگر آپ کو کچھ ملتا ہے آپ کو کچھ ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کچھ اور چھے گئنے چاہے آپ کو کچھ اور چھے گئنے چاہے میں بھی سبھی راجونوں میں سے بولتا ہے کچھ کچھ میں ایسا میں دیکھ رہا ہے کہ دکھتا ہوتی ہے لوگ اتنا response نہیں کرتے لیکن یہاں پہ کونیشو رازانی میں سٹاف کافی اچھے ہیں آپ کو کچھ اور چھے گئنے چاہے تو دینر کے بعد کچھ میٹھا ہونا بانتا ہے تو یہاں پہ آئیسکین اس کے لوگ کو سورے ملتا ہے گلاب جاؤں ملتا ہے تو گلاب جاؤں ملتا ہے آپ لے سکتے ہو باقی آئیسکین انہوں نے مغوا ہے بھائی اچھے رکھتے ہیں تو وقت ہو چکا ہے قریب 9.30 اور ہم پہنچنے والے ہیں کانپور سنٹرل اور ایک اور چیز ہے میں اتنی بار سفر کر چکا ہوں لیکن آج میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھی کہ آپ اس کو اوپر اٹھا سکتے ہو مصلاب مجھے لگا کہ یہی والا اٹھا یہ ایسی رہتا ہے میں نے کبھی دھیان نہیں دیا آپ مجھے آگل سمجھو پر یہ میں آنچ دیکھ رہا ہوں آج میں دھیان دے رہا ہوں دیکھا تو میں نے اپر اٹھا دے رہا ہوں آپ اس کو پیوک کرکے آپ اس کو لکھا سکتے ہو پورا یہ سپیز جو ہے یہ دیکھو کتنا اچھا سپیز بنی ہے ہاں یہ پہلی بار میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ پہلے میں نے کیوں نہیں ٹرائے کیا چل کوئی نہیں فرحال کانپور سنٹرل کا جو arrival آپ کو دکھاتے ہیں بس کانپور سنٹرل کا arrival آپ کو باقی ہے تو یہ WDG 4G بلکل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو قریب 440 کلومیٹر کے نون سٹاپ رن کے بعد ٹرین کا پہلا ہالٹ کانپور سنٹرل اوے سٹیشن آخر کار ہم پہنچ ہی گئے موسیقی تو چلی بلکل اپنے دو بینٹ پہلے ہی ہم کانپور سنٹرل پہنچ چکے ہیں اور ساڑھے چار سو کلومیٹر کے جرنی پوری کر لیا ہے تو ہماری ٹرین پہنچ پہنچ پہ اور ابھی ابھی آنونس میں دھو رہا ہے کہ جو پتنا تیجس راجدھانی ہے وہ ٹریک فارم نمبر چار پہ آنے والی ہے اور ایک اور چیز ہے ابھی تک ہم کوپ میں ٹرابل کر رہے تھے پر اب کانپور سے پیسنجرز جو ہے وہ آنے والے ہیں تو اب ہم واپس سے اپنے اوریجنل کلاس یعنی کی کےبن میں جانے والے جہاں پہ چار لوگ ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے سفر شروع ہوگا لیکن اچھی بات یہ کم تک ہوں آپ کو جو ہم نے ڈینر تھا وہ کوپ میں بڑیاں سے اور ڈو منٹ میں ہماری ٹرین کا یہاں سے دپارچر ہو جائے گا ابھی تک پٹنا رادھانی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہمیں تو شاید گئیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلے اور اس کے بعد پٹنا رادھانی جو ہے وہ یہاں پہ آئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے بلکل پیرلل میں اب ہمارا ڈپارچر ہو رہا ہے اور اس کا آرائیور ہو رہا ہے باکھی دیکھو اب جو ہے یہ گیٹ کھول رہے ہیں بلکل تو کانپوس نے ڈپارچر ہوئے کافی ڈائم ہو چکا ہے اور ٹرین کنٹنیوز ایک سو تیس کی رفتار میں چل رہی ہے اور بھائی آپ ساتھ سوتے ہیں اور کل کا پورا دنیا کل سبح ساڑھے چھے بیسے لے گڑ کے شام کے ساڑھے پانچ بجے تک کنٹنیوز آپ کو جو نیا روٹ وہ آپ کو دکھانا ہے مجھے پتا ہے کہ دو دن گھنٹے بعد فریاغرہ جنکشن جو ہے وہ آ جائے گا لیکن اگر میں اس کو دکھانے کے لئے جاگوں تو شاید کل کا دن وہ بڑا سا ہیکٹک ہو جائے اس لئے چلتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں تو صبح کے قریب ساڑھے چھے بجے ہم پہنچنے والے ہیں بہت چکے ہیں ہمارے ٹی ہے نا وہ بھی آ چکا چلی فرحال گھومو کا آرائیوال جو ہے بول لیتے ہیں تو گوڑ مورننگ سو پربھات آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے اس ویڈیو میں حالکہ رات کو تھوڑا جلدی میں سو گیا تھا کیونکہ صبح جلدی اٹھنا تھا اور جلدی اٹھ چکا ہوں فرحال ہم پہنچ چکے ہیں گومو یعنی کی نیتا جی صبح چندرپوش جنگشن بات کریں گومو کی تو یہاں کڑرما دھنباد چندرپورا عدرا کی طرف سے لائنے آکے ملتی ہیں جس کارن سے یہ ایک بہت بڑا جنگشن من جاتا ہے اور گومو میں ایک الیکٹرک لوکو شیڑ بھی ہے جہاں ایک سو تیس سے بھی ادھک WP7 WG9 یا سے الیکٹرک لوکومٹوز کا دکھرکاب ہوتا ہے چل یہ سب تو ٹھیک ہے پھر ہماری چائے وہ کب سے ہمارا امزار کر رہی ہے تو چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور دن کے شروعات جو ہے وہ اچھے سے کرتے ہیں ہماری چائے وہ قریب اندر میں پہلی رکھ دی گئی تھی اب چلتے ہیں چائے یلدی بناتے ہیں بھونکہ اگر تھنڈ ہوئی چائے پیتے پیتے یہ یاد آیا کہ سوبر نرکھارے والے یہ ندی ہمیں ایک بار نہیں بلکہ دو بار بلکہ چار بار دو بار تو آپ کو اسی پارک میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور اتنی بڑی بڑی فیکٹریز کو دیکھ کر کے یہی لگتا ہے ہے کہ اب ہم پہنچنے والے ہیں بوکارو سٹھیل سٹی ملنے والے ہیں بھوکارو سٹھیل سٹھیل سٹھل 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 ڈیپس یہ اس پر راہے ساتھ ہے ساتھ اکھر اینڈیا .... اور بہت سے بہت سے بہت خارے اینڈیس کے ساتھ ہے یہ انڈیا کا most peaceful چیٹی ہے لیکن ایک دور ہے اپنی سارے فیکٹریز ہونے کیا لینے جب پر بہت خارے بہت خاص ہو گا بسیار کو یہ پینک ملک ہے ضرور سے آپ مجھے کمنگ آفن باتاؤ کہ آپ کو یہ شہر کیسا لگتا اپنی شہر کے بارے مجھے بتاؤں تو دیپارچل بھی اپنا نیدھاری سمیر سے ہو گیا اور ایک بار پھر سے سبان ریکھا ندی کے درشن کرنے کے لیے خیار ہو جائیے تو بھگاروز ٹیل سیٹی سے نکلنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں ویسٹ بینگول میں ایٹر کر چکے ہیں اور اب یہاں سے ویسٹ بینگول اور باقی آگے دیکھیں کہ باستان لوگار والیسہ کے بارے مجھے men ابھی میں آپ کو دیکھایا کہ ہماری ترین اور کو پر بینگول میں انٹر ہوئی تھی ٹرین کو چھہے پہلے ہیے موری پاکٹ ہی حوالا کیا ہوسیتا لیکن پہلے ہی ہے مری جنسون اسےیں بہترین رکی ہوئی ہی ہے شاہدار کبھر پر رکی ہے سگرل ہو مرکن شرک ہے پہلے ہیاری رہے ہیں آٹانی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے چلتے ہیں دوستیٹ کا سنگل ہو گیا ہماری چلتے ہیں واقعی ایک اور چیز ہے جو اپنا بریکفرست ہے بس کچھ دیرے میں ہماری سیٹ پر پہنچ جائے گا آپ کو دکھاؤں گا میں بریکفرست میں میکیاں ملنے والا ہے پر بریکفرست کرنے سے پہلے میں آپ کو موری جنگشن وہ دکھانا چاہتا ہوں سبان ریکھا ریبر اور یہ لیجئے اسی یاترہ میں انہوں نے دوسری بار ہمیں سبان ریکھا ریبر سے ملکات ہو رہی ہے انہوں نے شورہ انہوں نے شورہ نہاں کی کوخار اچھی لگتے ہیں بہت کی لگ وقت سارے کوچー طرح ہونا ریپیگ کی گئی ایک کوچر لگتے ہیں باقی پینٹنگز آپ کو ہر کوچ پر دیکھنے کو بل جائیں گے اور ریور کراس کرنے کے بعد پہنچ چکے ہیں موری جنگچن جو اس روٹ کا ایک بڑا جنگچن ہے بات کریں موری کی نا تو موری کو جنگچن اس لیے کہتے ہیں یوں کہ یہاں سے بہت سائی ڈائنیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں یہاں سے آپ بکاراو سٹیل سٹیٹی جا سکتے ہیں یہاں سے آپ رانچی کی طرف جا سکتے ہیں یہاں سے آپ پرولیا کی طرف جا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں سے آپ برکا کانا کی طرف بھی نکل سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہنچنے کا صحیح سامنے تھا قریب آٹھ بچ کر کے پچیس منٹ پر ہماری ٹرین جو تھی وہ یہاں بیفور ٹائم ہی آگئی اور 8.27 پہ یہاں سے دپارچر ہے تو کافی ٹائم ہے ہمارے پاس اس ٹیشن کو ایکسکلور کرنے کے لیے اس ٹیشن پہ سامنے بتانے کے لیے اور جیسا کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ جب ہمارا بریکفرسٹ سوف ہوگا اس کے بعد سے اس لوگ کو وہیں ختم کر دیں گے آپ کو جو بریکفرسٹ ہے وہ دکھائیں گے کیا ملنے والے ہماری ٹرین میں اور اس کے بعد پارٹ سیکنڈ میں آپ کو موری کے آگے کی جرنی جو ہے وہ میں دکھاؤں گا کیونکہ اس کے بعد ٹاٹا نگر اور باقی بہت سارے اچھے سٹیشن جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں تو مزا تو بہت آنے والے ہیں پر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سمزار کرنا پڑے گا نیکس پارٹ کے لیے اور جلدی آپ کو سیکنڈ پارٹ مل جائے گا اس ویڈو کا اور یہ تو میں آپ کو دکھانا بھولی گیا کہ ہماری ٹرین میں دو پارسل وین جو ہے نا وہ اٹیجڈ ہیں نوملی گاریوں میں ایک ایک پارسل وین اٹیجڈ ہوتے ہیں لیکن اس گاری میں دو پارسل وین اٹیجڈ ہیں اور یہ ایک سو تیسری رفتار میں چلنے والے پارسل وین ہیں جو کی حالی میں اس کو بنایا گیا تھا ہائی کیا بسٹی پارسل وین تو بلکل اپنے تائے وقت پہ موری سے دیپارچر ہو چکا ہے میں بلکل پیچھے چلا گیا تھا اور بھاگتے ہو گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے اچھا ہے کہ جو گار صاحب ہے وہ دیپارچر سے پہلے فلیگ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اثر وائز بلکل سمجھ میں نہیں آتا کہ گاری وہاں نکل گیا تو اب موری جنگجن سے اپنا دیپارچر ہو گیا پر اب آگے کی جرنی آپ کو نیکس پارٹ میں دیکھنے کو ملے گی اور یہ ہے 2 AC اور یہاں بھی لوگ اپنا جو بریکفست ہے وہ گھر ہیں تو آچوک ہے ہمارا بریکفست اور بریکفست میں ہمیں بہت سارا اوپشنز مل جاتے ہیں اگر آپ ویج آپٹ کرتے ہو تو آپ کو اپنا اور کٹریٹ جو ہے وہ ملتے ہیں باقی نانویج میں آپ آمریٹ جو ہے وہ لے سکتے ہو چلو ٹھیک ہے چلو دوسرے اس کو ہم یہاں پر انڈ کر دے بڑا بھائی مجھے تو مزا آیا یہ راجدانی ایک سویس میں انہوں نے ساری جاروی دکھا دی بھائی کو یار ہم اس کو لنک آپ کو دسٹوٹی میں ضرور مل جائے گا انہوں نے بڑی میند کیے اور نیو ڈلی سے کانپور اور بھی گھر سارے جگہیں ہمیں دکھائی دیکھ دیکھ کر یہ جو دیکھنا خوبصورتی وہاں اپنے انڈیا میں تھی بات کہیاں سارے جنبی پہلے کشمیر کی ٹرین میں ہم بھومے کشمیر چالہ طرف سے بڑھ 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 الگی نظہ رہتے ہیں اور ابھی یہ یہ ٹرین میں تو یہ کلر فول تھی ایک سے اچھی ایک تھی میں تو کہتا سپر میں بھو جا کے ٹرینوں میں چڑھتا بس ایک سے بڑھ کے ایک کلر تھے یا فیوریٹ ہے نا اورنج کلر جسے یلو گرین یہ ریڈ والا کمال بھائی میں پڑھا ہی جو ٹرینے آج کل جو ابھی در پاکستان میں چل رہی ہے کلار بھی نہیں نہیں ابھی ہمار پاس آئی یہ ٹرینے اب ان کو چھوڑو بھی باقی یہاں پر جو ہمیں اچھی لگی ہے یہ جو ویڈیو تھی بھائی نے جو اتنی ساری بہنت کی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت اس کو بھائی نہیں یہ سوپ مجھے اچھا نہیں لگا جو پیلی کیٹرن میں اچھا بھائی آپ پیو گے نا آپ کو پتہ جانے گا آپ کو کلر دیکھ رہے ہو اس کا بھائی بھائی مزہ آگیا یہ راج گھانی اٹس پریس کی ہم جب نہیں دیکھ لی اس کا دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے جب وہ اپلوڈ کریں گے نا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کریں لائک کریں نا اور ضرور بیلائک دبا دیں نا